اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں دو ڈھائی گھنٹا پہلے اٹھ کر کے سہری کھا لیتے ہیں اور سہری کھانے کے بعد سو جاتے ہیں ایسے سوتے ہوں ہے کہ ان کی فدر کی نماز زائے ہو جاتی ہے ان کی فدر کی نماز woh جاتی ہے وہ فدر کی نماز میں حاضر نہیں ہو پاتے یہ بلکل غلط بات ہے ہے کہ آپ سہری کا وقت ہونے سے دو ڈھائی گھنٹا پہلے یا ڈیڑھ گھنٹا پہلے کھا کر کے سو جائیں اور ایسے سو ہیں کہ پھر آپ کی نمازیں فدر چلی جائے ایسے روزے سے کیا فائدہ اور دوسری طرف ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو سہری کا وہ ختم ہونے سے دس یا پندرہ منٹ پہلے اٹھتے ہیں اس میں سہری کا اندظام بھی کرنا ہے اسی میں کھانا بھی ہے اور اسی میں ساری چیزوں سے فارغ ہونا ہے ایسے میں وہ بہت جلدی جلدی سہری کھاتے ہیں کہ ان کو آسودگی نہیں ہوتی یا کتنے لوگ کھانا شروع کرتے ہیں فرازان شروع ہو جاتی ہے تو میرے بھائیو یہی طریقہ صحیح نہیں ہے نہ بہت پہلے بیدار ہوں اور نہ بہت آخر میں بیدار ہوں بلکہ آپ ایک ایسا ٹائم متین کریں سہری کے لیے ایسے ٹائم پر الارم لگائیں کہ آپ سہری کا وقت ختم ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے بیدار ہو جائیں ایک گھنٹہ پہلے بیدار ہونے کے بعد ادھا گھنٹہ یا چالیس منٹ کے اندر آپ سہری سے فارغ ہو جائیں اور سہری سے فارغ ہونے کے بعد جب بیس پہچیس منٹ بچیں تو اس وقت کو آپ قرآن مجید کی تلاوت میں ذکر و اسکار میں اور تبعہ استغفار میں گزاریں یہاں تک کی اذان فضر ہو جائے اذان فضر ہونے سے پہلے آپ بستر پہنا جائیں اذان فضر ہونے سے پہلے پہلے آپ سونے کے لیے نہ جائیں بلکہ سہری کھانے کے بعد آپ قرآن کی تلاوت میں ذکر اذکار ملے گئے رہے ہیں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں اور جب ازان فضر ہو جائے اس کے بعد نماز فضر کا احتمام کریں پابندی کے ساتھ فضر کی نماز ادا کریں اور فضر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی کچھ دیکھ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور تلاوت قرآن سے فارغ ہونے کے بعد آپ سو بھی سکتے ہیں آرام بھی کر سکتے ہیں تو یہ سہری سے مطالق ایک اہم بات تھی کہ سہری کے لئے نہ بہت زیادہ پہلے اٹھیں اور نہ بالکل لاشٹ میں اٹھیں بلکہ ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور اس یہ گھنٹے میں آپ سہری وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اور ازان فضر تک پھر آپ بستر پہ نہ جائیں اللہ رب العالمین کے ذکر واسکار میں گزاریں اور فضر کی نماز سے فراغت کے بعد آپ کو آزادی ہے آپ سو بھی سکتے ہیں آرام بھی کر سکتے ہیں قرآن وزید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم توہ مسلمانوں کو صحیح ایمانوں میں رمضان کی اس مقدس و محترم بہینے کا احترام کرنے کی تفیق دا فرما اور ایمان کے ساتھ مہت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی القریب و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا